آپ سبھی کی خدمت میں میرا آدھا دوستو آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور سوالات اور جوابات بھی پسند کیے لائک بھی کیے اور شیئر بھی کیا آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اسی طرح سے آپ ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں گے اور لائک کریں گے اور یہ ویڈیو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے امتحانات کی بھرپور مدد کرے گا بلکہ آپ کے دوستوں کو بھی جس ویڈیو سے بہت فائدہ پہنچے گا یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہ مختلف اردو کے امتحانات سے متعلق ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ بہار اردو ٹرانسلیٹر کا تھمنیل یعنی بینر لگا دیا تو ان کے لیے محدود ہو گئی یہ ویڈیو بلکہ رپی ایسی سیٹیٹ یوپیٹیٹ ایسٹیٹ نیٹ یوپی ایسی انٹر بی اے اردو ایم اے اردو اور پی ایس ڈی کے انٹرینس کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بڑی اہم ہوتی ہے دوستو ہماری ہر ویڈیو ہر امتحانات کے لیے بے حد مفید اور کارامد ہوتی ہے ان میں کافی سوالات آپ کے امتحان میں بھی آتے ہیں دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن دبا کر ابھی سبسکرائب کر کے سیدھے ہاتھ پر گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو اچھی ہے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور ثواب حاصل کریں آئیے ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس سوال سے سوال نمبر ایک اردو غزل کس زبان کا لفظ ہے تو جواب ہے عربی زبان کا لفظ ہے دوسرا سوال ہے غزل کے لغوی معنی کیا ہیں جواب غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں تیسرا سوال ریختی کسے کہتے ہیں وہ نظم جس میں عورتوں کے جذبات خود عورتوں کی زبان سے کیے جائیں اسے ریختی کہتے ہیں چوتھا سوال ہے مسدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں جواب چھ مصرے اور نظم کے لغوی معنی کیا ہیں اس کا جواب ہے موٹی پرونے کے لفظ شیر کس سے بنا ہے لفظ شیر کس سے بنا ہے یہ چھٹا سوال ہے جواب شعور سے بنا ہے شیر کس زبان کا لفظ ہے تو جواب دیجئے گا عربی زبان کا لفظ ہے آٹھوہ سوال ہے شیر اور شعور کس زبان کے لفظ ہیں یعنی الفاظ ہیں تو جواب ہے عربی زبان کے یہ دونوں الفاظ ہیں نوہ سوال شیر کے معنی کیا ہیں تو جواب ہے جاننا یا واقفیت رکھنا یہ شیر کے معنی ہیں دسمہ سوال کلامِ موضوع کس سے مراد ہے تو جواب ہے شیر سے گیارمہ سوال شاعری کی مختلف قسموں کو کیا کہتے ہیں تو جواب اسنافِ سخن کہتے ہیں سوال نمبر بارہ ہم معنی الفاظ کو کیا کہتے ہیں تو جواب ہے مترادف الفاظ کہتے ہیں یا مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں تو جواب ہے ہم معنی الفاظ جیسے سورج خرشید یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں چاند قمر یہ بھی ایک جیسے الفاظ ہیں فہاڑ اور پربت دونوں کے معنی ایک ہیں تو ہم معنی الفاظ کو ہم مترادف کہتے ہیں اردو نصر کے نمونے ہمیں کس صدی میں ملنے شروع ہوئے یہ تیرمہ سوال ہے تو اس کا جواب ہے پندرمی صدی میں ملنے شروع ہوئے چودمہ سوال ہے اردو سرکاری زبان کب بنی جواب ہے اٹھارہ سو پہتیس میں پندرمہ سوال پانچ پانچ مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں جواب مخمص کہتے ہیں زیادہ تر مخمص کی شکل میں جو نظم لکھی جاتی ہے وہ ہے مرسیہ سولمہ سوال جس نظم کا ہر بند تین مصروں پر مجتمل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اس کو مسلس کہتے ہیں یعنی تین چیزوں والی شکل کو مسلس کہتے ہیں مسلس کس طرح لکھیں گے میم سے لام سے مسلس سترمہ سوال ناول کس زبان کا لفظ ہے انگریزی زبان کا یہ لفظ ہے ناول اٹھارمہ سوال ہے قطع کے لغوی معنی کیا ہیں لغوی کو ہم ابھی بتا چکے ہیں کہ یہ لغت سے منصوب ہے اور قطع کے لغوی معنی ہیں ٹکڑے کے ہیں یعنی ایس اشاعر کا مجموعہ جس میں کوئی خیال لے تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے اسطلح شاعری میں اس نظم کو کہتے ہیں جو دو اشار سے کم کی نہ ہو انیس میں سوال چار مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں تو جواب ہے اس کو ربائی کہتے ہیں اس کو دوسرے معنیوں میں دو بی تی بی کہا جاتا ہے ربائی کے چار مصرے ہوتے ہیں اس کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں اور چوتھا مصرہ حاصل ربائی ہوتا ہے بیشنا سوال مرسیہ لفظ کس زبان سے بنا ہے جواب رسا سے بنا ہے رسا کے معنی ہے رونا رولانا یعنی ماتم کرنا دوستو یہ تا ہمارا آج کا آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور مطلب فرمائے گا اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خرشید خان کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ